اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو پیارے دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خریت سے ہوں گے اور خوبصورت انداز سے اپنی خوبصورت زن کی بسر فرما رہے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد علی خزر اور آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کے حاضر ہوں جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب فرما لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن جائے ہمارا آج کا موضوع ہوگا تصور اس میں اللہ کی تاثیر اور قلب سے خود بخود ذکر کا جاری ہونا یا ذکر قلبی کی شناخت تو آئی ایس گفتگو کو تعویل کرتے ہیں گفتگو کو تعویل کرنے سے پہلے آپ میرے چینل مقاں سے لا مقاں تک کو سبسکرائب فرما لیں ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہن جائے تصور اس میں اللہ سے چشم باطن روشن ہو جاتی ہے اس کی نسبت جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا دل کے سونے سے اس کی غفلت اور اس کے جاگنے سے اس کی بیداری اور یاد الہی کرنا مراد ہے اسی طرح فقیر کا حال بھی یہی ہوتا ہے جب اسے ذکر قلبی حاصل ہوتا ہے تو ہمیشہ خواہ سوتا ہو یا جاگتا ہو ہر وقت یاد مولا میں رہتا ہے اے دل تو زندہ ہونے کی کوشش کیوں نہیں کرتا اور یہ میٹھا شربت کیوں نہیں پیتا دل بیدار ہو جائے تو پھر اسے نین یعنی غفلت تاری نہیں ہوتی اور جب قلب اس طرح خواب میں بیدار رہتا ہے تو اسے جنبش ہو کر ذکر اللہ سے اس کی زبان کھل جاتی ہے اور صاف کہنے لگتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس صاحب قلب کی نسبت خدا تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو دیکھو کہ مخلوق کے ساتھ تو غفلت خواب غفلت میں ہے اور ہمارے ساتھ ذکر و مشہدہ میں ہے ہمیں وہ کسی حال میں نہیں بھولتا اور ہر وقت ہماری یاد میں مشغول رہتا ہے اسی لیے جب بندے کا دل اللہ کہتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے لبئی کا آبادی ہاں میرے بندے کیا ہے کیا چاہتے ہو مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے اطا کر دوں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے یا آیت پڑھ دیتے ہیں فَذْقُرُونِ اَذْقُرُكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم اپنے جیسے آدمیوں میں بیٹھ کر یاد کرو گے تو میں آپ سے احلا مخلوق فرشتوں میں بیٹھ کے آپ کو یاد کروں گا تو ذکرِ قلبی کی شناکت کیسے ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں تو ذکرِ قلبی کی شناکت کیسے ہوگی ذکرِ قلبی کی شناکت یہ ہے کہ جب صاحبِ ذکرِ قلبی صاحبِ ذکرِ قلبی سوتا ہے تو اس کا قلب غرب کے وحد نیت ہو کر مجلسِ محمدی میں پہنچتا ہے اور منظور ہوتا ہے جو شخص کے یہ مراتب نہ رکھے اس ذکر قلبی حاصل نہیں ہوتا زندہ دل کا نفس مر جاتا ہے یعنی دل زندہ ہو جاتا ہے اور نفس مر جاتا ہے اس کا نفس مر کر اربع اناثر میں مل جاتا ہے اور اس کا وجود ذکر اللہ سے پرنور ہوتا ہے پہلے میں چار چیزوں کا مجموعہ تھا پھر تین چیزوں کا مجموعہ رہ گیا پھر اب دو سے مرکب ہوں جب دوئی سے نکل جاؤں گا تو یکتہ یعنی ایک رہ جاؤں گا تو انشاء اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگری ویڈیو کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہوگا انسان کے وجود میں اربع اناثر کی تمثیل تو یا آپ نے اس چینل کو سبسکرائب بھی فرما لینا ہے ساتھ بیل ایکن ہوگا اس کو بھی پریس کر لینا ہے تاکہ اگری ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ جائے اپنے بھائی محمد رخزر کو اجازت دیجئے جہاں رہیں خوش رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں خوشیں تقسیم کرتے رہیں غم بانٹتے رہیں کیونکہ خوشیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور غم بانٹنے سے کم ہوتی ہیں اجازت دیجئے آپ کا اور میرا اللہ حافظ